المفاتی کے اندر فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ یعنی اذا سمیتم اَنَّتْتَعُونَ وَقَبِ بَلَدٍ فَلَا تَدْخُلُوا ذَلِكَ الْبَلَدِ وَهَاذَا اِشَارَةٌ إِلَا أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُجُوزُ لَهُ اَنْ جُوكِا نَفْسَهُ فِي مَوْدِين يَكُونُ فِيهِ الْحَلَاقِ اپنے آپ کو اس جگہ میں نہ ڈالے کہ جہاں ہلاکت ہے شریعت نے صد زرائع کے طور پر اسے روک دیا فَلَا تَخْرُجُو فِرَارًا مِّنْهُ یعنی اِذَا وَقَتَعُونَ وَأَنْتُمْ فِيهِ فَسْبِرُو وَتَوَكَّلُو وَلَا تَفِرُو سبر کرو اللہ پر توقل کرو نہ بھاگو حَاذَا اِشَارَةٌ إِلَا أَنَّ الْعَذَابَ اِذَا نَزَلَ بِقَوْمٍ وَأَنْتَفِيهِم کہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جب اللہ کا عذاب کسی قوم میں آ جائے اور تم اس قوم میں ہو فَسْبِر سبر کرو اور ان سے نہ بھاگو کیوں فَإِنَّ الْعَذَابَ لَا يَدْفَعُ الْحَرْبُ عذاب سے بھاگنا بچا نہیں سکتا یعنی موت رب دینا چاہتا ہے اور کوئی کہے میں بھاگ جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا فَإِنَّ الْعَذَابَ لَا يَدْفَعُ الْحَرْبُ کہ عذاب کسی بستی پر چونکہ اگر مسلم بھی ہے وہاں پر تو ان کے لیے تو کرونا اور تاؤن عذاب کی ایسی ایسے ہے اور باقی کے لیے آزمائش ہے تو پھر لَا يَدْفَعُ الْحَرْبُ بھاگنا اس کو دفع نہیں کر سکتا وَإِنَّمَا يَدْفَعُ الْاستِغْفَارُ وَالْتَّوْبَةِ استغفار اور توبہ میں طاقت ہے کہ عذاب ٹل جائے اور یہاں الٹا معاملہ ہے کومے کو منار منار کو کوما یعنی توبہ استغفار کی جگہ مساجد پر پابندیاں اور دوسری طرف یہ سب فرار تھا نا موت سے فرار تھا تقدیر سے کہ درمیان میں فاصلہ رکھو اور موت تو پاؤں کے تسبے سے بھی قریب ہے کیا چھے فٹ دور سمجھی ہوئی ہے کیسے مسلمان ہیں چھے فٹ اس لیے کہ موت سے بچ جاؤں گا مسجد اس لیے بند کہ موت سے بچ جاؤں گا منڈی کاروبار اس لیے بند کہ موت سے بچ جاؤں گا کتنا فتنہ عقیدہ تقدیر کی لحاظ سے پھیلایا گیا یعنی یہ ساری چیزیں وہ نہیں ہیں کہ جو احتیاط کے زمرے میں آتی ہوں احتیاط ہوتی ہے موت کے آدھی سبب سے اور وہمی سبب سے احتیاط کا حکم نہیں دیا گیا کہ وہم ہے اور یہاں تو جب حقیقتن بھی تاؤں آ جائے اور حقیقتن بھی جب بیماری آ جائے تو وہاں یہ تو نہیں ہوتا جس طرح اب فتحے دیئے گئے تاؤں میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ایک مسجد بند نہیں ہوئی ہم چودہ صدیوں کا تاؤں کا ریکارڈ پیش کر سکتے ہیں تاؤں میں فوت ہونے والے کسی ایک کو پھینک نہیں دیا گیا انہیں غسل دیا گیا انہیں کفن دیا گیا انہیں عدب سے اٹھا کے دفن کیا گیا ان کے لحاظ سے جو صحت منتے انہوں نے خدمت دن رات اس پر وہ معمور رہے کہ رب نے ہمیں بیمار نہیں کیا تو ہم بیماروں کی خدمت کرے لیکن آج تو انسان کو ایک نفرت کا حوالہ بنایا جا رہا ہے اگر کتہ قریب آ گیا تو بیماری نہیں لگے جائے گی لیکن کرونہ والا آ گیا تو بیماری لگ جائے گی کیسی انسانیت کی تضلیل ہے اور پھر اصل عقیدہ توحید اور عقیدہ تقدیر کے لحاظ سے یہ بہت بڑا فتنہ کتنے ہزاروں لاکھوں نہ جانے کتنا نقصان ایمان کا ہو چکا ہوگا اللہ سب کو محفوظ رکھے کہ ہر ایک اپنے اندر پتہ نہیں کیا کیا اللہ ما شاء اللہ رکھ رہا ہے کہ جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ادھر واضح طور پر فرماتے ہیں کہ تاؤن سے بھاگنا فرما یوں ہے جیسے تولی یوم الزحف ہے کہ سامنے کفار کی فوج ہو اور ادھر تم کھڑے ہو اس کو کہتے ہیں اب بھاگو گے تو گناہ کبیرہ ہے اللہ کا فرمان قرآن میں ہے جتنا جرم کافر فوج کو سامنے دیکھ کے بھاگ جانا ہے سرکار فرماتے ہیں اس کے برابر ہی تاؤن کا سن کے بھاگنے کا بھی جرم ہے کرونا کا سن کے بھاگنا کہ اجتماع نہیں ہوگا یہ اجتماع سے بھاگنا ہے جمعہ نہیں ہوگا جمعے سے بھاگنا ہے جمعہ نہیں ہوگی جمعہ سے بھاگنا ہے اور یہ بھاگنا اس بیس پر کے موت آ جائے گی تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے